اسلام علیکم شوپی فائی کے ٹوپک نمبر ٹو میں آج ہم بات کریں گے شوپی فائی کے انٹرفیس اور ڈیشپورٹ کے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو شوپی فائی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر کے دکھایا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ٹوپک میں ہمیں آپ کو جو ہے جو شوپی فائی کا جو ڈیشپورٹ ہے ڈیشپورٹ پہ جتنے بھی آپ کو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ ان کا ایکچولی کام کیا ہے اور ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو شوپی فائی کا جو ہے یہ کورس میں نے آپ لوگوں کے لیے لے کے جن کو جو ہے شوپی فائی کے مطالق نہیں پتا اور جو ہے ڈواپ شیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا شوپی فائی کا سٹور بنا کے وہ آن لائن سیل کرنا چاہ رہے ہیں فائیور پہ یہ جو ہے کورس ان لوگوں کے لیے ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں سکرین کی طرف یہاں پہ دیکھیں جب آپ جب آپ اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس طرح کا ڈیش پورٹ آپ کو نظر آئے گا اور ایک اور چیز آپ کو جو بھی کرنا ہے جو بھی چیز اس پہ ہم ایڈ کریں گے جو بھی چیز ہم کریں گے وہ اسی ڈیش پورٹ پہ کریں گے تو آپ کو میں بالکل ایزی میتھڈ اور ایزی طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ جو ہے ان چیزوں کو اسی لئے جو ہے وہ گیٹ کریں اس کے بعد آپ پہ ایک اپنا جو ہے شوپی فائی سٹور بنا سکیں تو یہاں پہ سب سے پہلی ہوم آ جاتا ہے ہوم پہ دیکھیں کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ ایڈ پروڈیکٹ ہے یہاں سے آپ پروڈیکٹس کو ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کسٹم ڈومین کا یہاں پہ آ رہا ہے برینڈ اس کے بعد کسٹمائز ٹھیک ہے اور ہوم پہ جو ہے یہ کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہوم آرڈرز پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے آرڈرز پہ یہاں پہ جب بھی آپ شوپی فائی پہ ڈوپ شپنگ کریں گے تو یہاں پہ جتنے بھی آپ کے آرڈرز ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کے شو ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم جاتے ہیں پروڈیکٹس پہ یہاں پہ جو ہے آپ پروڈیکٹس جو ہے وہ لسٹ کریں گے آپ products اپنی جتنی میں ہیں وہ یہاں پہ add کریں گے آپ بے شک وہ آپ manually کریں یا آپ جو ہے میں آپ کو آگے یا کے طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اس کو automatically کیسے یہاں پہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جتنی میں سا آپ کے products ہوں گے وہ یہاں پہ آپ نے add کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں inventory کا option آجاتا ہے یہاں پہ آپ اپنی inventory کو control کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ اپنی جتنی inventory ہوگی وہاں یہاں پہ آپ جو ہے اس کو add کریں گے اس کے بعد جو ہے collection collection کا جو ہے option آجاتا ہے یہاں پہ جتنی بھی آپ کی production ہوگی like category ہوگی وہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں collection یہ دیکھیں یہاں پہ create collection کا option آرہے ہیں یہاں پہ different جو ہے آپ collection بنا سکتے ہیں اس میں for example آپ نے اگر جو ہے وہ mobile phone ٹھیک ہے ایک category آگے اس کے بعد watch کے category آگے اس کے بعد jewelry کے الگ سے category آگے تو یہ collections ہوتے ہیں تو یہاں پہ collection بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد gift card آجاتا ہے gift card جو ہے basically جب بھی کوئی events پہ آتے ہیں یا جب کوئی نیا سال آتا ہے یا پھر معلی عید کے دن آتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی event آتا تو یہاں پہ gift card جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس پہ discount لگا سکتے ہیں gift card بنا کے discount لگا کے آپ جو ہے customer کو دے سکتے ہیں کہ آپ for example ایک نیا سال سے start ہونے والا ہے تو اس نیا سال کے لیے جو ہے آپ ایک gift card یہاں پہ create کریں گے اس پہ discount لگائیں گے کہ جو ہے ہماری product پہ اتنا جو ہے discount ہے new record ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آجائیں customers آجاتا ہے یہاں پہ customer کی جتنی بھی details ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو show ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کے بعد جو ہے customer کو add کر سکتے ہیں customer جو آپ کی website پہ آتے ہیں جو چیزیں purchase کریں گے ان کی ساروں کی details ٹھیک ہے ان کے email ان کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ show ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد analytics میں آتے ہیں تو analytics میں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ساری چیزیں آپ کی show کرے گا کہ آپ کی total sales کتنی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بات جو ہے customer کا جو customer جو rate ہوگا وہ یہاں پہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے جو م험a куда جو return onか rate یہاں پہ show ہو جائے گا اس کے بعد convection rate یہاں پہ آپ کو show کرے گا average ordered and value کو یہاں پہ show کرے گا ٹھیک ہے total order جو آپ کی جو store پہ total orders order ہوں گے وہ یہاں پہ show اس کے بعد کافے زیادہ یہاں پہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ رپورٹس میں آج ہیں اس کے لائیو پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے لائیو میں آپ کو جو ہے آرڈرز کا یہاں پہ بتائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے سٹور پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو لائیو یہاں پہ آپ کے بتائے گا دیکھیں یہاں پہ ویسٹر کا شو کرے گا اس کے بعد ٹوٹل سیلز یہاں پہ آپ کا ٹوٹل آرڈر اس کے بعد لوکیشن جو ہے وہ کسٹمر کی اس کے بعد جو ہے جو ٹاپ پروڈیکٹس ہیں وہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ شو کرے گا اس کے بعد مارکٹنگ میں آجاتے ہیں آپ کے ایپ کمپین پہ کریں گے تو آپ اپنے ایڈ رن کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کمپین چلا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ایپس ہیں آپ ان ایپ کو یوز کر کے اپنی کمپین چلا سکتے ہیں یا گوگل ہے تو پینٹریسٹ ہے سنیپ ایڈز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ اپ ایڈز بنا کے آپ اپنے سٹور کی جو مارکن کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں کمپیئنس اپشن آرہا ہے یہاں پہ آپ create کمپیئنس پہ جا کے کلک کریں تو آپ اپنی کمپیئنس جو ہے وہ یہاں پہ یہ لانچ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آٹومیشن یہ ہوتا ہے آٹومیشن پہ آپ جب بھی اس کو کریئٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آٹومیشن ہو جائیں آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے جو بھی جو وزٹ کرتا ہے اس کو جو ہے آپ جانے کے جو بھی سائن اپ ہوگا اس جو ہے سٹور پہ آکے ٹھیک ہے اپنی ایمیل ڈالے گا تو آپ جو ہے آٹومیشن کو اپنی جو ہے منت کی یا ہاروز کی ایمیلز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹومیشن ایمیلز اس کو چلی جائیں جب بھی آپ کے سٹور پہ کوئی سیل لگی ہو یا کچھ بھی پروڈکٹ ہو تو اس کو جو ہے ایمیلز جو ہے وہ ریسیب ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد دسکونٹ کا اپشن آ جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے دیکھیں کریئٹ دسکونٹ یہاں پہ آپ دسکونٹ کریئٹ کر سکتے ہیں فاری ایز ایمپل اگر آپ کی ون تھاؤزن کی کچھ پروڈکٹ اس پہ آپ دسکونٹ کر دیتے ہیں جو ہے اس پہ کچھ پرسنٹ دسکونٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بلیس کر دیتے ہیں اس کو 500 کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دسکونٹ کریٹ کر سکتے ہیں دسکونٹ پروڈکٹ پہ دسکونٹ لگا گئی یہاں پہ آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دسکونٹ کا جو ہے کوڈ ہوتا ہے وہ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں آلین سٹور پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں کہ میرے سٹور پہ کون اثر تھیم ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ویو جو ہے ویو یور سٹور کریں گے تو یہاں پہ theme جو ہے آج ہے کہ میں چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا theme ابھی شہر ہے ابھی فیلال ہم نے اس پر store بنایا نہیں ہے جب ہم product list کریں گے proper اس کو customize کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز نظر آئے گی تو فیلال اس کا view یہاں ایسے نظر آ رہا ہے تو theme کے لئے جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ popular free theme ہے یہاں سے آپ کوئی بھی theme select کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں theme کو اس کے بعد جو ہے اگر آپ theme کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی theme آپ کے پاس اگر purchase کر کے آپ وہ set up کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہم اس کو upload کریں گے اس کے بعد theme کو customize کرنا ہے تو یہاں سے تو theme کو customize کرنے کے لئے یہاں سے ساری چیز جو بھی ہوگی وہ یہاں سے ہوگی ہم یہاں سے theme کو customize کر سکتے ہیں یہاں سے header کو جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے logo یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں banners ہم change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ collections کا آ جاتا ہے option یہاں پہ collection ہم جو ہے وہ set up کر سکتے ہیں collection کا بھی ٹھیک ہے یہاں پہ different جو ہے وہ یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے topics جب ہم start کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بنا گئے یہاں پہ check کر آگے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں آپ theme select کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آجیں بلوگ post پہ تو یہاں پہ جو ہے اپنا اپنا بلوگ set کر سکتے ہیں یہاں پہ اب جو ہے وہ article لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں create blog post یہاں پہ آپ اچھی سی product کی جو ہے post create کر سکتے ہیں جیسے آپ blogger پہ post create کرتے ہیں تو ایسے ہی یہاں پہ آپ blog بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ post create کر سکتے ہیں اس کے مطلب آپ اپنی جو بھی ہے description جو بھی چھوٹا سا article آپ یہاں پہ generate کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کے بعد paste option تو آپ یہاں پاہ اپنے پیج ایڈ کر سکتے ہیں جیب یہ یا پہ دیکھیں کونٹیکٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ پیج کریں گے تو اختیٹ پیج آپ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیوگیشن پہ آزاتےenhیں اس کو جنگ کی últimos میرائیں آپ میں اپنا menیو کیا سکتے ہیں یہاں پہ tietاری منیو اینا میں کی worried اپنے ہی آیت پہ ہی نہیں ہیں اس کلی آپ ہی نہیں ہیں یہاں پہ یہ نیوگیشن کا اپشنوم موجود ہے ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نیچے آجیں پریفرنسز پہ اگر آئیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے اس کو یہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹائٹل ہے میٹا ڈسکریپشن آپ پہ آئڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے لائک جیسے ایس سی او ہوتی ہے پروپر آپ کو اس کا ٹائٹل اس کے بعد ڈسکریپشن جو ہے وہ ٹیکس کے ساتھ آپ یہاں پہ کی ورڈ کے ساتھ جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سوشل شیرنگ ایمیج پر ایزمپل آپ نے جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آپ اس کو کسی سوشل پلیٹ فارم پہ شیر کریں تو آپ یہاں پہ اس کی اچھی سی ایمیج ایڈ کر کے اس کے بعد پیس ٹائٹل یہاں پہ دیکھیں ٹیک ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ میٹا ڈسکریپشن بنا کے اس کے بعد آپ شیرنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد گوگل ایلیٹکس کا اپشن آجاتا ہے فیس بک پکسل کا آجاتا ہے ٹھیک ہے فیس بک پکسل کا یہ ہوگا کہ اگر آپ پروڈکٹ جو ہے لسٹ کرتے ہیں کوئی بھی شاپی وائز سٹور پہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ میری فیس بک پیس پہ یا فیس بک گروپ میں سوری فیس بک پیس پہ جو ہے شیر ہو جائے تو وہ یہاں سے آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹمر پرائیویسی آجاتی ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی پرائیویسی سیٹ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے بعد ہم نیچے ایپس پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایپس ڈیفرنٹ ایپس ہیں یہاں پہ بہت ساری ایپس ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے آپ ایپس کو کیسے یوز جو ہے یہ ایپ جو ہے بہت انپورٹنٹ رول پہ پلے پلے کرتی ہیں شوپی فائی سٹور میں کیونکہ یہاں سے آپ ڈیفرنٹ ایپس جو ہے وہ فار ایگزمپل آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللی ایکسپریس سے اگر آپ پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں کوئی بھی شوپی فائی سٹور پہ تو وہ آپ مینولی اگر کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس میں کچھ ایسی ایپس ہیں میں جو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ جو جب ان کو ایڈ کرتے ہیں اپنی شوپی فائی سٹور میں تو وہ آپ جو ہے اللی ایکسپریس سے ایک ہی ٹائم آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو ہے اٹھا کے آپ لسٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی وہ لسٹ ہو جائیں گے اس میں جو ڈسکریپشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ٹائٹل اس کے بعد اس کے پرائیز ایبری تھنگ جو ہے وہ آپ اپنی شوپی فائی سٹور پہ اس کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ جو ہے یہاں پہ ایپس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سیٹنگز میں جو ہے یہاں پہ دیکھیں بیسک انفرمیشن آ جاتی ہے یہاں پہ آپ اپنی ساری انفرمیشن یہاں پہ آپ کو جو میں نے جب اکاؤنٹ کریئٹ کیے تو یہاں پہ دیکھیں شو ہو رہی ہے اور بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹائم زون آ جاتا ہے باقی چیز آ جاتا ہے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں آپ پیمنٹ میتھل کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد چیک آؤٹ کا اوپشن آتا ہے یہ یہ چیک آؤٹ ہے یہاں سے آپ جو ہے اس کو پروپر سیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کمنگ ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لوکیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیکسز جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں گیفٹ کارڈ کا آ جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈومینز کا جو ہے یہاں پہ اوپشن ہے یہاں پہ آپ اپنی ڈومینز جو ہے وہ جو بھی آپ نے پرچیس کی ہوگی وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جب آپ کے پاس اگر ڈومین اپنی ہوگی تو یہاں سے آپ کونیکٹ ایگزیکٹنگ ڈومین پہ کلک کریں گے تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے دیکھیں بائی نیو ڈومین یہاں سے آپ ڈومین کو بائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ابھی فیلال ہماری جو ہے وہ فری کی ڈومین چال لیا تو یہ دیکھیں یہاں بھی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹمر ایوینٹس یہاں سے آپ ایوینٹس کو کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ باقی چیزیں چیزیں آ جاتے ہیں ٹھیک تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے شوپی فائک کا جو ڈیشپورٹ ہے جو اس کا انٹرفیس ہے اس کے مطلق جتنے بھی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ چیزیں ورک کیسے کریں گی اور ان میں ہم کیسے جو ہے اس کو سٹیپ کریں گے تو ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے پراپر اس کا جو ہے تینک کو کیسے سٹیپ کیا جاتا ہے اور کسٹرمائز کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو نیکس ٹوپک میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ جو ہے تو ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جس کو اعواج کر کے آپ شوپی فائی بر سٹور بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ٹپس بھی بتاؤں گا کہ شوپی فائی پہ اگر آپ ڈروپ شپنگ نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ شوپی فائی کی سروس کیسے دے سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں وہ بھی بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ